رامگڑھ ایک ایسا شہر ہوتا جا رہا ہے جہاں کسی بھی ویباق پر ہاتھ رکھ دیجئے ایک نیا گھوٹالہ نکل کر آ رہا ہے کوئلے کے گھوٹالے کا تو عالمات پوچھئے صاحب کوئلہ تو خاکی سے لے کر خادی تک کوئلے کی کالک سے لطپت ہو چکا ہے رامگڑھ کا ہر کسی کے گریبان تک جا کر دیکھئے گا تو کوئلے کی کالک لگی ملے گی لیکن اس کے بعد آ جاتا ہے سواستہ ویباق میں گھوٹالہ گھوٹالہ کروڑ روپے سے بہتا ہوا جا رہا ہے اب آگے ہے اناج گھوٹالہ سواستہ منتری بننا گپتہ جب سے بنے ہیں پورانے معاملوں کو قرید کر دیکھ رہا ہے پہلے کڑرو میں انہوں نے گھوڈام پہ سارتا ہوا اناج نکالا اب رامگڑھ کے نئے معاملے سامنے آگئے ہیں کیا ہے معاملہ دیکھئے ریپورٹ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں رامگڑھ میں آٹھ کڑوڑ کا اناج گھوٹالہ ایف سی آئی کے گودام سے چودہ ہزار سات سو کونٹل اناج گائب پچھلے پانچ سال میں مرار میں ہو رہا تھا اناج گھوٹالہ ڈی سی کے نردیش پر بنی جانچ کمیڈی نے کیا کھولا سا رامگڑھ کے مرار ستھت ایف سی آئی کے گودام میں بڑا اناج گھوٹالہ ہوا ہے قریب چودہ ہزار سات سو کونٹل اناج گائب ملے ہیں ڈی سی کے نردیش پر گھٹھت ٹیم کی جانچ میں گھوٹالے کا کھولا سا ہوا دراصل ڈی سی کے آدیش پر زلہ خادے آپورتی پدادکاری رنجیتا ٹوپو اور پربھاری پرکھنڈ آپورتی پدادکاری رینا خجور نے مرار ایف سی آئی گودام کا نرکشن کیا تھا اس نرکشن کے دوران گودام میں کئی انیمتتائیں پائی گئی تین دنوں تک لگاتار ہوئی گودام کی جانچ گودام پربندھک نے کوئی دستاویز پرستوٹ نہیں کیا 2019 سے اب تک دستاویز اپ ڈیٹ نہیں گودام پربھاری کو جاری کیا گیا سو کاؤز رامگر زلہ پورتی پدادکاری نے 24 گھنٹے میں مانگا جواب رامگر زلہ پورتی پدادکاری نے گودام پربھاری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 24 گھنٹے کے اندر جواب مانگا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ سال 2019 سے اب تک آگت، نرگت اور بھنڈار پنجی کے ساتھ اپسٹ ہو کر جواب دے انیتھا یہ مانا جائے گا کہ آپ دوش کو سویکار کرتے ہیں رامگر سے نیوز لیون مہارت کے لیے دھرمیندر کے ریپورٹ ریپورٹ آپ نے دیکھے رکھ کرتے ہیں ہمارے سائیوگی دھرمیندر ہمارے ساتھ ہیں دھرمیندر رامگر میں ایک اور گھوٹالا کچھ دنوں پہلے سواستی بیواغ میں گھوٹالا ہوا ڈی سی کے آدیس پر کمیٹی بنی جاج کر رہی ہے گھوٹالے پر گھوٹالے کھولتے جا رہے ہیں اب آ گیا یہ نیا گھوٹالا اب آناج بھی کھا گئے بیچو لیے مرار کے گودام سے آناج کھا گئے چودہ ہجار سات سو کونٹل تھوڑا بہت آناج نہیں ہے آخر کون کروپتی بن گیا رامگر میں ارسا کون ہے یہ سنڈیکیٹ چلانے والے یہ جو پورا ماملہ ہے یہ کافی گمبھیر ہے گریبوں کو سرکار کے دوارہ جو آناج مفت میں دیا جا رہا تھا اب ان کے ایک طرح سے کہیں پیٹ کے نیوالا پہ جو ہے سرکاری افسروں نے ڈاکا ڈالا ہے ایک طرح سے کہیں کمیشن پوری کے کو لے کر سرکاری افسروں نے اب گریبوں کے پیٹ کے نیوالا پہ ڈاکا ڈالا ہے اور یہ ایک بڑا سنگین ماملہ ہے چکہ رامگر میں اگر دیکھیں تو جیسا کہ آپ نے پچھلے بتایا بھی کہ سواسن بیبھاگ میں دس کروڑ سے اوپر کا گھوٹالا ہوا ہے اور ایسے میں اب ایپ سی آئی گودام میں جو ہے آٹھ کروڑ سے اوپر کا یہ گھوٹالا سامنے آ رہا ہے تو نشی طور سے کافی چھنٹا جنک ہے اور جو ہے ایک طرح سے دیکھا جائے کہ رامگر ڈی سی چندن کمار کا ایک ڈھوس پہل اس پورے ماملے میں دیکھنے کو ملا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جو شروعاتی دور میں جو خاد جلہ خاد آپورتی پتہ دیکاری دورہ جاج کی گئی تو پانچ سالوں سے زیادہ کے ریکارڈ جو ہے ایپ سی آئی گودام میں نہیں ہے یعنی کہنے کارت ہے کہ سٹوک جو آیا ہے سرکار کے دورہ چاہے وہ راز سرکار ہو یا کیندر سرکار کے دورہ بیوین بیتیو برس میں جو آناج ایپ سی آئی گودام میں پہنچا ہے اس کا تو ریکارڈ ہے لیکن بیتران پنجی جو ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے یعنی اس کو آناج کب کب دیا گیا یہ اس کا کوئی بھی جو ہے ریکارڈ نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس پورے ماملے میں کئی ایک جو ہے کہیں پتر لکھا گیا کہ بھائی اس پر اسپسٹ جواب دیا جائے باوجود اس کے ایپ سی آئی پربندہ کا اس پورے ماملے پر کوئی جواب نہیں آیا سب سے بڑی بات ہے کہ ماملہ اتنا ہی پہ نہیں رکا ہے جب ایپ سی آئی گودام کی جب نیریچن کیا جا رہا تھا تو لگبک سترہ کونٹل سے جاترہ آناج سرگ رہے تھے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں جس گودام کے لیے سرکار لاکھوں روپیہ کرج کر رہی ہے وہاں پہ آناج سر رہے ہیں اور سر نے کی بات چھوڑ دیا جائے جو وہاں سے آناج بیتریت ہوئے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے یعنی آٹھ کروڑ سے اوپر کا گھوٹا آلا ہے لگبک چودہ ہزار ساتھ کو گیہوں اور چاول جو ہے میسنگ ہے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ان کا بیترن کہاں کیا گیا اس کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو سرکار کے دوارہ جو نامک اور چینی جو گریبوں کو دینے کے لیے آتی ہے اس کا بھی کوئی اسپسٹ ریکارڈ جو ہے اپ سی آئی گودام میں نہیں ہے تو یہ کافی گمبھیر ماملہ ہے اور اس طرح سے دیکھا جائے تو اس طرح سے کہ رات سرکار کے کارسیلی پہ یہ پورا سوال اٹھا رہا ہے کہ آکر جو ہے سرکار کے اندر ادھکاری اتنے بے لگام کیسے ہو گئے ہیں کہ اپنے منمرجی کے حساب سے کر رہے ہیں بلکل درمیندر کہیں نہ کہیں ادھکاری پدہ ادھکاری بے لگام ہے کسی کا ڈر نہیں ہے یا تو اوپر تک پہنچ ہے کہ سب کچھ لپا پوتی ہو کر ٹھیک ہو جائے گا سٹ ہو جائے گا کہا کیا پہنچانا ہے کیا دینا ہے لینا ہے اب یہ گم بھیر معاملہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ گھوٹالے کے پیچھے آخر کن کا نام سامنے آتا ہے کون بچولیے ہیں جو گریبوں کے اناج کی ڈکیتی کر رہے ہیں بہت دنے بہت درمیندر آپ کا امارتہ جڑنے کے لیے تمام جانکاریوں کے لیے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا